اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حیر حریر سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں ہیلتھ کلیرنس سرٹیفکیٹ کے لیے جو آپ کو پاکستان ائرپورٹ پر شو کروانا ہوگا آپ کسی بھی ایڈلائن سے آ رہے ہیں آپ کو بورڈنگ کے لیے ایچ ٹی سی کی ضرورت ہوگی ایچ ٹی سی کے بغیر آپ اپنی فلائٹ نہیں لے سکتے فرسٹ آف آل آپ کو ایچ ٹی سی کے لیے فورٹی ایٹ آرز پی سی ریپورٹ کی ضرورت ہوگی جو آپ کسی بھی ویریفائیڈ ڈیپ سے کروا سکتے ہیں جس کی لیسٹ آپ کو ایچ ٹی سی کے افیشل ویف سیٹ پر مل جائے گی فورٹی ایٹ آرز پی فار فلائٹ ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹیسٹ فورٹی ایٹ آرز سے پہلے نہیں کروانا فورٹی ایٹ آرز رہتے ہیں آپ کی فلائٹ میں آپ اس وقت وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس کی ریپورٹ جب آئے آپ وہ یوز کر کے اپنا ایچ ٹی سی اپنا گرین ہیلتھ کوڈ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی فلائٹ لاہور سے ہے اور آپ ملتان کے ریزیڈنٹ ہیں یا اسلام آباد کے ہیں آپ کسی بھی سیٹی کے ریزیڈنٹ ہیں آپ اپنا پی سی آرز ٹیسٹ ادھر سے بھی کروا سکتے ہیں کسی بھی ویریفائیڈ لائب جو کہ ایچ ٹی سی ویب سیٹ پر ہو اسے آپ وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور یہ ابھی آپ کو جو سکرین پر شو ہو رہا ہے یہ میرا گرین ہیلتھ کوڈ ہے جو مجھے ملا تھا جو میں نے اپلائے کیا تھا اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ہاو ٹو اپلائے پر ایچ ٹی سی آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے ہیلتھ ریکلریزیشن سرٹیفکیٹ اس کے بعد آپ کو فرسٹ لنک شو ہوگی اس پہ آپ نے اپنے اوپن کرنے ہیں اگر آپ کی ایڈی ریجسٹر نہیں ہے اگر آپ فرسٹ ٹیم کریں تو اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر نو پر کلک کریں گے اپنے ای میل پوٹ کریں گے سیدھا ویڈیفکیشن کوڈ آپ کی جیمال ایڈی پی کی ویڈیفکیشن کوڈ آ دے گا وہ پوٹ کر کے آپ نے ریجسٹر کر دینا ہے جنہیں لوگ ان کیا ہے پر لوگ ان کریں گے پیزل سولف کریں گے اس کے بعد آپ کو آگے آپ شن آ دے گا اپلائے فار ہلک تکیرشن میں آپ کو بنا کر سکتے ہیں اور آپ فرنش کا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد name اپنا پوٹ کرنے ہے پاسپورٹ آپ نے بوٹ کرنا ہے ٹائپ آف لیکنٹ اس کے بعد پاسپورٹ نمبر اس کے بعد پیکچر آف پاسپورٹ اس کے بعد پیکچر آف چانیز ویزا آپ نے پوٹ کرنی ہے آیا کسی پاکستانی نشنالٹی آیا کبس پاکستانی نشنالٹی پوٹ کریں گے اس کے لئے میں اپنا موبائل فون نمبر پاکستانی جنڈر اپنے پوٹ کریں گے اس کے پاس اپنے ڈیٹ آف بٹ پوٹ کرنی ہے آپ نے اس کے پاس اپنے اپنی فلائٹس کی ڈیٹیلز پوٹ کرنی ہے کہ آپ کے در سے جا رہے گا پاکستان سے جا رہے تو آپ پاکستان لکھیں گے اس کے بعد فلائٹ نمبر میں آپ کے ٹکٹ پر فلائٹ نمبر لکھوں گا میں سعودی ایر لین سے کی تھی میری فلائٹ نمبر سب 739 تھی میں وہ لکھوں گی اور اس کے پاس دیٹ اور ٹائم جو ٹکٹ پر جیسے ڈیٹ اور ٹائم مینچن ہے آپ نے وہاں مینچن کر دینا ہے ایدھر میں ٹونٹی فون میمبر کو گئی تھی ٹونٹی ٹونٹی پر وہ میں نے ایدھر مینچن کی ہے سلیٹ کر کے اس کے بعد آپ نے ڈیٹ اینٹری سٹی اور فینڈری آپ نے کدھر جانا ہے میں گوانگ سو آئی گا تو میں گوانگ سو لکھوں گی ایدھر اس کے علاوہ آگے آپ نے ایدھر انفرمیشن میں اپنی نکلی کے سی تیسٹ آپ نے کروایا اس کے ریپورٹ پود کریں گے آپ پکچر پر یہ پاکستان پہ سلیٹ کریں گے آپ نے ایدھر سے ٹیسٹ کروایا ہے آپ کو لیاب ٹوٹ کریں گے آپ اس لیب سے کروا رہے ہیں کسی برانچ سے کروا رہے ہیں اپنی چیٹی کے اپنے شہر کے اپنے ریزیڈنٹسے ہیں برانچ سے کروا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اسے سب میٹ کر دینا ہے سب میٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ چپ شیک کرنے لگیں گے تو آپ کو لوگ ان کرنا ہوگا اپنی آئیڈی کو لوگ ان کر کے آپ نے چیک کرنا ہے اِدھر سے show your health code اِدھر سے یہ میرا code ایکسپائر ہو چکا ہے یہ کچھ ٹائم کے لئے ہوتا ہے specific time کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے لئے جب آپ نے ائرپورٹ پر یہ code شو کرنا ہے تو آپ کو live شو کرنا ہوگا آپ کو گوگل سے شو کرنا ہوگا اس کے لئے آپ نے اپنا پیکیج پوری اگر اگر سے لگا کہنا ہے اس کے لئے آپ نے اپنا پاسورڈ نہیں بھولنا اگر آپ پاسوٹ بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کو گرین کوڈ نہیں ملے گا اور آپ فلائٹ مس کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس ایک option ہوگا کہ آپ اپنا recover کر لیں وہ آپ recover کر سکتے ہیں